لگاتار جہاں جہاں سماجوادی بجائد رتھ اونچا ہے جنتہ کا اپار سمرتھن ملا ہے لگاتار سمرتھن سے باکھلائی ہوئی سرکار ایک رتھ کے مقابلے کئی رتھ چلانے کا کام کر رہی ہے اور آج بھارتی جنتہ پارٹی کے بعد جواب اس بات کا نہیں ہے کہ کسان کی آئے دوگنی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے نوجوانوں کے لیے روزگار اور نوکری کا کتنا اندزام ہوا ہے سرکار بڑے بڑے بگیاپن تو لگا رہی ہے رازدھانی سے لے کر دلی رازدھانی تک لیکن سچا ہی یہ ہے جو لوگ اپنے منچوں پر بھاشنوں میں کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں اور کروڑوں روزگار ملے ہیں لیکن زمینی حقیقت پر بڑے پیمانے پر بروزگاری ہے جو لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے سرکار بننے کے بعد ان کی آئے دوگنی ہو جائے گی لیکن جس طریقے سے مہنگائی بڑی ہے کسان اور کام کرنے والوں کی کمائی آدھی ہوئی ہے مہنگائی دوگنی ہے اور اگر کمائی آدھی ہو جائے گی مہنگائی دوگنی ہو جائے گی تو سوچئے خوشالی کیسے آئے گی آج خاد کی بوری سے چوری ہے ڈی اے پی نہیں ملنا بجلی کا بل مہنگا ہے پورے دیش میں سب سے زیادہ بجلی کا بل مہنگا کرتے ہیں جو گریبوں کو کسانوں کو کامگار لوگوں کو ویپاریوں کو دینا پڑ رہا ہے تو وہ اتفردیس جو بجلی کے کارکھانے لگنا شروع تھے وہ آج بھی بجلی کے کارکھانے پورے نہیں لگ پائے ہیں اگر بجلی کے کارکھانے لگ گئے ہوتے تو اتفردیس میں بجلی کی سمسیہ اور سنکٹ نہ ہوتا لوگ کو سستے میں بجلی پروت ہو جاتی ہے یہ تمام سوال ہیں جن کے جواب بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس نہیں ہیں اسی لئے بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار جھونٹ بول لئی ہے لگاتار جھونٹ بولنے کا کام کر رہے ہیں اتنے بڑے پیمانے پہ جھونٹ بولنے کا کام مکہمنتی جی کر رہے ہیں جس کی آپ کلپنا نہیں کر سکتے یہی ان ناؤ اور کانپور کے علاقے کے لوگوں نے دیکھا جب کوبیڈ میں لوگوں کی جان گئی بڑی سنکھیاں میں لاشیں یہاں بہریں تھی ان ناؤں میں بہریں تھی الہاباد آگے پڑتا ہے گنگا کا کنارہ سنگم ہے وہاں پر دیکھا لوگوں نے بنارس اور بکسر تک لگاتار لاش بہتی ہوئی تکھائی تھی گنگا میں سوچو ماں گنگا میں جس سمیں سرکار کو مدد کرنی جیئے تھی اس سمیں گنگا میں لاشیں بہریں تھی آخر کار جواب کیا ہے یہ سرکار جو سانسوں کے لیے اوکسیڈن نے دے پاری ہو جو سرکار سانسوں کے لیے اوکسیڈن نے دے پاری ہو اس سے بڑی جھوٹی سرکار کیا ہو سکتی ہے یہ مکھی منتری جنہوں نے جیون لوگوں کا بچانے کی وجہ جو اپنے فیصلیوں وہ پران گھا تک فیصلے تھے یہ مکھی منتری اور بھادی جنتہ پارٹی کی سرکار جھوٹی سرکار ہے جس نے یہاں تک کہا کہ آکسیڈن کی وجہ سے کسی کی جان نہیں گئی یہ پران گھا تک سرکار یہ پران گھا تک سرکار چلتی رہی تو نہ جانے کتنے لوگوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا آج اسپطالوں کی حالت دیکھیں دردشاہ دیکھیں تو اگر اسپطال آپ پہنچ گئے تو دمائیاں نہیں ہیں بھستر نہیں مل سکتا آپ کو علاج نہیں مل سکتا کہیں پر کسی طرح کا ایکسر اگر ہونا چاہے گا تو ایکسر نہیں ملے گا آپریشن نہیں اپائے گا آج لوگ تڑپ رہے سردی میں پڑے ہوئے ہیں لیکن اس سرکار کوئی انتظام نہیں کر پا رہی ہے اس لئے یہ سماج وادی بجیردت نکلا ہے آنے والے سمیں میں اتب ریس سے اس جھوٹی سرکار کا صفایہ کرے گی جو اتب ریس کے جھوٹے مکہ منتری ہیں وہ جب صبح چلے ہوں گے تو سماج وادی سرکار میں جو لی گئی تھی گاڑی اس میں بیٹھ کر کے نکلے ہوں گے اور اگر ہوایی آترا کی ہوگی وہ ہیلیکاپٹر سے تو وہ سماج وادی سرکار کا خریدہ ہوا ہیلیکاپٹر سے چلے ہوں گے جس کارلے میں لوگ بھوبر میں بیٹھتے ہیں وہ بھی سماج وادی سرکار کا بنایا ہوا ہے تو اس میں نیا کیا ہے جو سماج وادی سرکار نے دی تھی میٹرو اسی کا ادھگاٹن کرنے جا رہے ہیں یہ میٹرو پہلے بن کر کے تیار ہو جاتھی لیکن ہمارے مکہ منتری ناکام اور انیوپیوگی مکہ منتری نے سمیں لگا لگا کر کے اتنا سمیں لگایا کہ آج ساڑھے چار سال ہو گئے تب جا کر کے پورا ہوا اکلیل جی مکہ منتری جی کا کہنا ہے اکلیل جی مکہ منتری جی کا کہنا ہے جنپا کا پیسہ جو سپا بسپا والے اپنے گھر بنانے میں لگایا تھا آج دیواروں سے انکم ٹیکس کی ریٹ سے نکل رہا ہے اسی لیے نوٹ بندی کا ویروت کر رہا تھا مکہ منتری جی سے بڑا جھوٹا مکہ منتری کوئی نہیں ہو سکتا دھرتی پر اگر یوگی ہو کر کے کوئی جھونٹ بولے بھگوہ بست پہن کر کے جھونٹ بولے تو اس میں کوئی بھروسہ کیسے کرے گا یہ مکہ منتری یک تبدیز کے جو کہہ رہے ہیں کہ کانپور میں جو پیسہ نکلا ہے وہ کہیں نہ کہیں سماجوادیوں سے یا اتر بنانے وارے کاروباری سے رشتہ جڑتا ہے اس سے بڑا جھونٹ مکہ منتری کوئی بول نہیں سکتے جو مکہنٹی بولنا ہے آخر کا ذمہ داری کس کی تھی یہ جو پیسہ نکلا ہے کہ ہوای جات سے آئے ہوگا تو بھارت سرکار ہے ٹرین سے آئے ہوگا تو ان کی سرکار ہے سڑک کے مادیم سے آئے ہوگا تو ان کی سرکار ہے اگر پانی کے جہاز سے آئے ہوگا تو ان کی سرکار ہے آخر کا ذمہ دار کون ہے اور پھر کم سے کم یہ ثابت کرتا ہے آج لوگوں کی آنکھ کھل جانی چیئے کہ نوٹ بندی ان کی یوجنا جو فیسہ لیا تھا وہ یوجنا ان کی فیل ہوئی ہے آخر کا نوٹ بندی کا سر دیکھیا آج بھی نوٹ مل لیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نوٹ بندی ہو جانے کے بعد کہیں بھی کالا دھن نہیں ہوگا اور بھشتہ چار ختم ہو جائے گا تو آخر کار اتنے بڑے پیمانے پر پیسہ کیسے نگل لائے ہیں اور پھر سرکار کو یہ بتانا چھیئے اتپنے اس کے مکھے ملتی جی کو بتانا چھیئے کہ جو پیسہ نکلا ہے بینکوں کا ہے سننے میں آرہا ہے کہ نئے نئے دو ہزار کی گھڑیاں بھی تھی جن اتکاریوں نے چھاپا مارا ہے وہ یہ بت رہیں کہ کن کن بینکوں سے یہ پیسہ نکالا گیا ہے کیا نوٹ بندی کے سمیں اتنے بڑے پیمانے پر دو ہزار روپے کے کھٹے کیسے ہو سکتے ہیں کیونکہ اس میں نوٹ بندی کے زمانے کبھی پیسہ ہے جو ادھکاری بتا رہے ہیں کہ وہ نوٹ بندی کے زمانے کا بھی پیسہ اس میں ہے تو اگر پیسے نئے نکلے ہیں گھڑیاں نکلے ہیں تو ذمہ دار کون ہے سرکار جمع دار ہے ان سے زیادہ جھونٹ بولنے والی کوئی سرکار نہیں ہو سکتا مجھے امید ہے چناؤ اس سمیں پر ہوگا ابھی پانس ساری کو جب فائنل لسٹ نکل کر کے آئے گی اس کے بعد بھی لگاتار جو نیہ میں اس کے تحت بوٹ بڑھوانا گھٹانے کا کام سماجہ دی پارٹی کرے گی اور جو شکایتیں تھیں ان کو بھی دینے کا کام چنائے کو کیا ہے سر پیسہ کار تچھکوں نے لوگ بھون پر حملہ بول دیا بھی آدھا گھنٹہ پہلے انہیں نعرہ لگایا روزگار دو روزگار دو مولیس ان کو روک بھی نہیں پائی اور بلکل لوگ بھون کے گیٹ پر ابھی بھی بیٹھے ہوئے آزاروں جو ہے بچے بیٹھیں تو یہ مکہ منتری جو ہمارے جھوٹے مکہ منتری ہیں بگیاپن دے رہے ہیں بڑے بڑے بگیاپن دے رہے ہیں بڑے بڑے بھاشروں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے لاکھوں نوکرییاں دیئے کروڑوں روزگار دیئے تو اگر وہ سچے بگیاپن تھے تو آج نوجوانوں کو روزگار کیوں نہیں ملنا ہے وہ جھوٹے بگیاپن تھے یہ سچے بروزگار ہیں وہ جھوٹے بگیاپن پیسوں سے دیئے گئے ہیں یہ سچے نوجوانے جو لاٹی کھارے نوکری کے لئے چناؤ آئیوک جو کہے گا یا جس طریقے سے اومیکرون دنیا میں فیرلا ہے جو نیم بننگ اس کا پاہل سمجھ باڑی کریں گے یہ سمجھ باڑی پاڑی کی دی ہوئی میٹرو کا مجھے خوشی ہے کہ کانپور کے لوگوں کو میٹرو ملنے جا رہی ہے جن کا پریوار نہیں ہے وہ پریوار کا دکھ و درد نہیں سمجھ سکتے اسی لئے لاکھوں اور لاکھ مزدور پیدل چل کے آئے تھے انتیشتی میں لکھڑی نہیں مل پائی تھی یہی جھوٹے مکھمنتی تھے جنہوں نے ٹین شیڈ لگا کر کے داسمسکار ہونے والی جگہ کو روکا تھا کہ ان کی پول لکھل جائے پریوار والے ہی دکھ پریوار والوں کا سمجھ سکتے سر چناؤں سے ٹھیک پہلے ٹیبلیٹ اور موبائل بات رہے ہیں سرکار تو ابھی بھی لیپ ٹاپ نہیں دے پائیں جو وعدہ انہوں نے کیا ہے وہ وعدہ نہیں پورا ہے ان ناؤں میں مجھے نہیں لگتا کسی بھی نوجوان کو لیپ ٹاپ یا آئی ٹیبلیٹ ملاؤں گا میں ابھی جنتہ سے پوچھوں گا ان ناؤں کی جنتہ کو نہیں ملا میں تو چاہوں گا کہ ہمارے بابا مکہ منتری جو جھوٹ بولتے ہیں وہ کم سے کم سترے فلور کی سیلیاں چڑھیں تو انہیں احساس ہوگا کہ ساڑھے چار سال میں جی پی جی پی جی پرکاز جی جنہوں نے کبھی آزادی دلانے کا کام کیا دیش کو وہ سنگھرز میں رہے اور سمبون کرانتی کا نعرہ دے کر کی دوسری آزادی کا لڑائی لڑنے کا کام کیا تھا سمبون کرانتی کا نعرہ دینے والے اور سماجہ دی مولیوں کو آز تک جو پیڑی ہے جو ہم فالو کر رہے ہیں انہی کے ستھان تو وہ فالو کر رہے ہیں تو دیکھنا چاہیے کیا دردستہ کی ہے کیا سرکاری پیسے کا درپیو ہوا ہے آپ لوگ بھی سیوکور ہو تو ان کا جھوٹ پکلا جائے گا ان کی پول کھل جائے گی اور پول کھولنے کے لئے ہم آپ سے بات کرنے آئے کہ جو میٹرو کا ادھگاٹن ہے بڑھائی کانپور کے لوگ کو مجھے یاد ہے کہ جس سمیں شنانس ہوا تھا اس سمیں وہاں کے سانسر مڑلی منو جوشید جی تھے دیش کے وائس پریزیڈنٹ جو آج ہیں اس سمیں اس بیفاق کے منتری تھے سماجوالی سرکار تھی اور لگ یہ رہا ہے کہ تینوں لوگ کو نہیں بلائے گیا ہے تینوں لوگ جنہوں نے اس میٹرو کا شنانس کیا تھا شروعات کی تھی کانپور کی جنتہ کے لئے وہ تینوں ہی منچ پہ نہیں دکھائی دیں گے اور جن کا کوئی یوگدانے نہیں ہے وہ منچ پہ دکھائی دیں گے ان سے بڑا کھون ہے جن پہ دھارائیں کتنی لگیں ہیں تھوکو راج کے نیتا ہے وہ تھوکو راج کے وہ ہیں ان سے زیادہ مقدمیں کسی مکمنتری پر ہوئے ہوں تو پتا دو ہمیں یہ آلک ویسے ہے لیکن کانونی کیا ہوگا دیکھا جائے گا سرکار آئے گی تو کیا دوسریوں کو جیل بھیجا جائے گا میں یہ تمام ایک گھوٹالہ نہیں ہے تمام گھوٹالے سرکار کے ہیں ان کو جنتہ کے بیج میں لے جانے کا کام ہوگا آپ کی دو بھائی شواریوں سے سابق ہوئے ایک نشی کانون کو لے کر پہلے یہ آپ نے کہہ دیا تھا کہ کانون واپس ہو سکتا ہے اس سے بار آپ نے کہا تھا کہ آئی ٹی کی ریڈ بھی پڑھ شکتی ہے تمام میرے کمپین کو رکھنے کے لیے تو اب کونس کا قدم بچا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے ان ناؤ کی دھرتی جو ہمارے کانتھکاریوں کی دھرتی رہی ہے کلہ موت تلوار کی دھرتی رہی ہے وہاں سے اگلی بھوشوانی بھی کرتا ہوں اگر جو بات آپ کہہ رہے ہو کہ جو بھی بھوشوانی کی ہے وہ ٹھیک نگلی ہے تو ایک اور بھوشوانی سمر لو سماجباری سرکار بننے جا رہی ہے پوری طریقے سے کسان نوجوان بہپاری ہر ور کی لوگ تیار ہیں اس بھاتی جنتہ پارٹی کو ہٹانے کے لیے یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حسرت مہانی جی نے جنم لیا اور انقلاب کا نعرہ دیا ان ناؤں میں انقلاب ہوگا بائیس میں بدلاب ہوگا ان ناؤں سے انقلاب ہوگا بائیس میں بدلاب ہوگا کیا بات پوچھتے ہو یہ سرکاریں فون ٹیپ کرتی ہیں اور دیکھیں سرکار سے کیا گلتی ہوئی پوس وراج جن نے جو اتر بنایا تھا آپ لوگوں کے مادیم سے پتکار ساتھیوں کے مادیم سے یہ پرچار کیا گیا کہ وہ سماجباری پارٹی کا ہے دوپیر آتے آتے ہمارے جاگرو پتکاروں کو بھی سمجھ میں آگیا سماجباری سے کوئی رشتہ نہیں ہے تو وہ بھی پلٹ گئے دوپیر کے بعد تک صبح تو یہی ہیڈلائن چل لیتی کہ سماجباری پارٹی کا اتر کارو باری لیکن مجھے خوشی ہے دوپیر آتے آتے ہمارے پتکار ساتھی بھی سمجھ گئے کہ سماجباریوں سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ گلت جگہ چھپا مار دیا بی جے پی نے اپنے ہی اپنے ہی کارو باری پر چھپا مار دیا اس کی سیڈیا نکلوائیے اگر ایک ایک بھاجپا کے نیتا کا نام نہ نکلے تو بتائیے گا جو پیوز جین جن کے گھر میں چھپا پڑا ہے جن کے ہاں ابھی بھی نوٹ نکل لیں اب تو نوٹ نکلنا بند ہو گئے ہیں بیسمنٹ میں نوٹ نکلے دیوالوں میں نوٹ نکلے لوکس میں نوٹ نکلے ذمہ دار کون ہے وہ چھپا مارنا چاہتے تھے اتر والے کہے ہیں اس کا نام تھا پسپرہ جین ان کا نام تھا پیوز جین لگتا ہے ڈیجٹل انڈیا کی گلتی ہو گئی پسپرہ جین کی جگہ ہے پیوز جین آ گئے تو پیوز جین کیاں چھپا مار دیا اور سوچو کیا نکلا سوچئے اتر والے میں اتنا روپیہ کسی کے نہیں نکلا ہوگا جو سرکار میں ہیں وہ بتا سکتے ہیں روپیہ کہاں سے آیا ہے جن کی بینکیں ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ بینکوں سے پیسہ کم نکالا گیا ہے اور اگر نئی نئی گڑیاں نکلی ہیں اس میں تو جس بینک کی گڑی پر نام لکھا ہوگا جس بینک سے نکلا ہوگا وہ بینک بتا سکتی ہے کہ کس سمیں نکالا گیا ہے اس کی پرشی پہ بھی لکھا ہوگا کہ کس برانچ کی ہے کس تاریخ کی وہ گڑی ہے اور نمبروں سے سرکار جان جائے گی آخر کا کہاں سے نکلائے پیسہ تو سوچو سرکار سوکار کرے گی کہ نہیں کرے گی کہ جو ویپاری کہتے تھے اور جو عام لوگ کہتے تھے کہ نوڈ بندی سے اعتمامستہ نہیں بس سکتی نوڈ بندی نے ان کی یوجنا فیل ہوئی ہے جی ایس ٹی جس طرح سے لاغو ہونی چاہیئے تھے جس طرح سے جی ایس ٹی کا ویپاری کو لا پہنشنا چاہیئے تھا وہ جی ایس ٹی بھی یوجنا ان کی فیل ہوئی ہے میرے پتگار ساتھیوں کا بہت بہت دھنیوال موسم تھوڑا خراب ہے لیکن اس کے بابجوری جنتہ کا سمرتن ملنا ہے یہ سمرتن بتا رہا ہے کہ ان ناؤ کی دھرتی سے کران تکاری دھرتی رہی ہے سائے تکاروں کی دھرتی رہی ہے بڑے بڑے یہاں سے راج نیتہ نکلے ہیں راج نیتک گلیاروں میں ہو کر کہ یہاں کی دشاہ بدلے کا کام یہاں کے تمام مہاپورسوں نے کیا ہے ہمیں امید ہے کہ اس وجہ رات کے بعد سماجوادی وجہ رات کے بعد بھی بدلاب ہوگا اور جس طرح سے سماجوادی پارٹی نے سب سے زیادہ سیٹیں جیتی تھی اس بار ان ناؤ میں پوری کی پورے سیٹیں سماجوادی پارٹی کی راجہ راہو بخس سنگھ جی کا آج اسے دھانجلی بھی دیتا ہوں میں اور وہ منج سے دینا تھا لیکن میں آپ کے بیچ سے ہی کہہ دے رہا ہوں راجہ راہو سنگھ بخس جی کا آج رام راجہ رام راہو بخس سنگھ جی کا آج سب یاد کر رہے ہیں آج بلیدان دیبس ہے ہم سب لوگ مل کر کے بھی ان کو یاد کرتے ہیں نہ کیول وہ بلکہ یہاں پر بڑے بڑے کرانتکاروں نے جنم لیا بڑے بڑے سہتکاروں نے چنشکہ راجات نیرالہ جی حسرت مہانی اور تمام بڑے نیتاؤں کو بھی یہیں جنم لے کر کے اور انہوں نے راجنیت میں بڑا بڑے کام کیے ہیں اس لئے میں آج سب ہی محفرسوں کو یاد کرتا ہوں میں اپنے پتہ کہا ساتھیوں کا بھی بہت بہت دانی بات دیتا ہوں ابھی تو ان کا ہیلیکوپٹر نہیں اڑایا ابھی میں ائرپورٹ سے آ رہا ہوں ابھی ہیلیکوپٹر ہیٹا نہیں اڑا یہ پرانا ہے سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں دیکھئے یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں سماجبادی لوگوں نے جو کام جو کام کیا اس کو ریکارڈ ٹائم میں کیا دیش میں اور دنیا میں اگر کبھی ایکسپریس ویز کا یہ آقلن ہوگا کہ کس سرکار نے سب سے جلدی ایکسپریس وی بنایا ہے تو سب سے آگے سماجبادی پارٹی کا نام ہوگا کہ سماجبادی لوگوں نے تین سو تیس کلومیٹر کا ایکسپریس وی بائیس مہینے میں تیار کر کے رکھ دیا اسی طرح جب لکھرو کی میٹرو کا بننے کا کام شروع آتا ہے سب سے کم سمیمے دیش میں کوچین سے بھی کم سمیمے میٹرو تیار ہو گئی تھی یہ بھاتی جنتہ پارٹی کے لوگ بھگوان شیرام کا مندر نہیں بنانا چاہتے یہ اس بھگوان شیرام کے مندر کے نام پر بوٹ مانگنا چاہتے ہیں ان کے لئے آسا بوٹ ہے اور کون نہیں جانتا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کسی وقتی کی حیثیت نہیں ہے کہ بھگوان رام شیرام جی کا مندر کو روک لے اس لئے دلی سے لے کر کے لکھنو اور لکھنو سے لے کر کے دلی والے جتنے بھی بھاتی جنتہ پارٹی کے نیتہ ہیں وہ جھوٹ بولنے ہیں جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں ان جھوٹ بولنے والوں سے جنتہ سابدہ رہنا آپ کو دھوکہ دیا ہے کسان بھائیوں کو دھوکہ دیا ہے انہوں نے نوجوانوں کو دھوکہ دیا ہے یہ سماج میں کھائی پیدا کرنے والے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو اتب دیس کو پیچھے لے جانا چاہتے ہیں درہ کر کے بورٹ لینا چاہتے ہیں یہ کیوں بھول جاتے ہیں بھاتی اندہ پارٹی کے لوگ کہ انہی کے گرہ راج منتری کی گاڑی سے کسانوں کو کچلا گیا تھا کہ ان پہ آروب ہے زباد کا کیا اتب دیس کے کسان بھول جائیں گے کہ ایک گرہ راج منتری پہ آروب ہے ان کے بیٹے پہ آروب ہے کہ ان کی جیف سے کسان کچلے گئے کیا کوئی جواب ہے بھاتی اندہ پارٹی کے پاس یہ چلتا رہے گا اتب دیس میں یہ اتب دیس ہے لیکن یہاں کی جنتہ یہاں کے کسان یہاں کے بیٹ پاری یہاں کے لوگ بدراب کے لیے تیار ہیں تو مجھے آپ بتائیں کہ ان پہ آروب کیا ہے آروب بتائیے آروب یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے کسانوں کو کچل کر کے مار دیا جیف سے بتائیے بھاتی اندہ پارٹی کیا بتائے گی اس کے لیے بتائیں بھاتی اندہ پارٹی آج چاروں طرف کر رہے ہیں کارکم اس کا کوئی جواب ان کے پاس اور جس طریقے سے کھائی پیدا کرنے کے لیے جس طریقے سے نفرت فیلانے کے لیے جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے کوئی جواب ہے بھاتی اندہ پارٹی کے پاس ہر طرف نفرت فیلانے والے لوگ اگر کوئی ہیں تو وہ بھاتی اندہ پارٹی سے سمبند رکھتے ہیں بہت دھنے بات پریس کے ساتھیوں کا اتنی پریشانی اور کشت کے ساتھ اور اتنے ٹھنڈے موسم میں آپ لوگ آئے ہیں آپ کی آئے دوگنی ہوئی کہ نہیں ہوئی یہ سرکار جھونٹی ہے کہ نہیں ہے اور خاد کے لیے آپ کو لائن میں کھڑا ہونا پڑا دن رات لائن میں ہمارا کسان کھڑا رہا لیکن یہ سرکار خاد نہیں دے پائی اور اگر خاد مل بھی گئی تو خاد کی بوری میں سے پانچ کلو کی چوری ہو گئی کہ نہیں ہو گئی بتاؤ یہ سرکار جھونٹی ہے کہ نہیں ہے اس سرکار کے بڑے بڑے بگیاپن اخواروں میں نکلتے ہیں کہ نوجوانوں کو اتنے لاکھ نوکری دے دی ہے ان کے بگیاپن یہ کہتے ہیں کہ اتنے کروڑ لوگوں کو روجگار دے دیا ابھی جب لخنوں میں میں اپنے مکمنتی جی کا بھاسر سن رہا تھا ان کے بھاسر میں آیا کہ لاکھوں نوجوانوں کو نوکری مل گئی کروڑوں لوگوں کو روجگار مل گیا ویسے تو ہم اور آپ سب ویسے تو ہم اور آپ سب لوگ بہت پرانے خیالات کے لوگ ہیں بہت پرانے خیالات کے لوگ ہیں ہم یہ مانتے ہیں ہم یہ بھروسہ رکھتے ہیں کہ جو یوگی ہوتا ہے وہ جھونٹ نہیں بولتا جو بابا ہوتا وہ جھونٹ نہیں بولتا بتاؤ ان نو والوں کتنوں کو نوکری مل گئی اور بڑے انتظار کے بعد انہوں نے سمارٹ فون بانتے ہیں ٹیبلیٹ بانتے ہیں بتاؤ ان نو والوں کتنوں کو آپ کو ٹیبلیٹ اور سمارٹ فون مل گیا یہ بابا جھونٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں یہ بابا جھونٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں اور یہ بات تھوڑا تیج بولو کیونکہ گنگا پار ہم ہیں گنگا کے پار وہ ہیں اگر ہم اور آپ سن لیں کہ وہ جھونٹ بولتے ہیں اگر ہم اور آپ ہی سن لیں اور گنگا کے پار پورا سن پائیں تو بتاؤ کیسے کام چلے گا بتاؤ بابا یوگی جھونٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں ابھی آپ نے اخوار میں اور موبائل میں اور ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ ایک دیوال سے روپیہ ہی روپیہ نکلنا ایک گھر سے ایک گھر میں روپیہ ہی روپیہ نکلنا ہے نہ جانے کتنی گھڑیاں نکلی ہیں کئی مشین لگانی پڑی روپیہ گننے کے لیے اور بینکوں سے روپیہ گننے والی مشینیں مگائیں گئیں روپیہ گننے والی مشینیں مگائیں گئیں وہاں پر ایک دن دو دن تین دن چار دن ہو گئے ابھی بھی پیسہ گنا جا رہا ہے اور پورے اتتہ پردیس کی اتتہ پردیس کی پہلی یہ کھوج ہوگی جہاں اتنے روپیہ کھٹے ملے ہیں بتاؤ سرکار کس کی ہے اور یہ ریلوے کس کا ہے ہوای جاج کس کا ہے سڑک کس کی ہے سب کچھ ان کا بینک ان کی اور یہ کہہ رہے ہیں کہ روپیہ ہمارا ہے یہ کہہ رہے ہیں روپیہ ہمارا ہے یہ روپیہ سماج بادیوں کا نہیں ہے یہ روپیہ بھاچ پائیوں کا ہے اور بھاچ پائی یہ کہیں کہ روپیہ ان کا نہیں ہے تو ان کے فون کال کا ڈیٹیل نکال لو اور فون کال کا ڈیٹیل نکلے گا تو اپنے آپ پتہ لگ جائے گا کہ روپیہ کس کا ہے بتاؤ نوٹ بندی فیل ہو گئی کہ نہیں ہو گئی اور اگر نوٹ بندی تمہاری کامیاب تھی تو بتاؤ بی جے پی والے کے گھر میں اتنا روپیہ کیسے نکل لائے اور ہم لوگ آپ لوگ کچھ نہیں جانتے کم سے کم اس گڑی پر تو بینک کا نام پتہ لکھا ہوگا کہ جس بینک سے پیسہ نکالا گیا ہے یہ بینک تمہاری روپیہ تمہارا تمہارے تو اس لئے بابا مکہ منتری جھوٹ مد بولو مکہ منتری بابا جی جھوٹ مد بولو سچائی سامنے لاؤ اور ایک سچائی سامنے ہے کہ اس بار بابا جی کی سرکار اتپدیس میں بچنے والی نہیں ہے ہمارے انہوں کے لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا جب کرونا آیا تھا جب بیماری آئی تھی آپ اور ہم لوگ پریشانی اور تکلیم میں دوائی ڈھونڈتے رہے جن گھر پریوار کے لوگوں کو بیماری ہو گئی وہ جا کر کے ہسپتال کے چکر کاٹتے رہے بھاگتے رہے یہ سرکار نے کوئی مدد نہیں کی جب دوائی کی ضرورت تھی دوائی نہیں دے پائی جب گریب کو بستر کی ضرورت تھی بستر نہیں دے پائی اور جس سمیں گریب کو آکسیجن کی ضرورت تھی یہ سرکار آکسیجن نہیں دے پائی اگر کوئی ذمہ دار تھا اس سمیں بیماری کے سمیں ہمارے گریبوں کی مدد کرنے کیلئے تو سرکار کو مدد کرنی چاہیے تھی سرکار نے آنا چھوڑ دیا لوگوں کو جس سمیں سرکار کو مدد کرنی تھی سرکار نے گریبوں کو آنا چھوڑ دیا اور یہی انہوں کے ہی گنگا کے کنارے پر دیکھا ہوگا نہ جانے کتنے لوگوں کی لاش بہ رہی تھی جو لوگ لکڑی کا انتظام نہیں کر پائے گریب وہ اپنے پریوار کے لوگوں کو وہیں دفنا کر کے چلے گئے انہیں پریابت لکڑی نہیں ملی یہ سرکار وہ ہے جو دہا سنسکار کے لیے لکڑی نہیں پجا پائی اور کے والوں ناؤں نہیں الہواد کی تصویریں دیکھی ہوں گی گنگا کے کنارے گاجیپور کی تصویر دیکھی ہوں گی لاشیں بہتی چلیں گئیں اگر کوئی دوسی تھا اور کسی کے کارنٹ جان گئی ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کی ناکامی ہے سرکار کی ذمہ داری تھی اور کیول کیول عام لوگ تکلیم میں نہیں رہے ہر ور کے لوگ تکلیم اور پریشانی میں رہے یہی منچ پہ سی کے ترپاٹی جی کھڑے ہیں یہ سی کے ترپاٹی جی نیچے آگئے ہیں میں گیا تھا ان کے پریوار میں اور ان کے پریوار میں ان کے بیٹے کو انہوں نے کھویا جس سمیں بیٹے کو بیماری ہوئی وہ گھر سے اسپتال اسپتال سے اس اسپتال اور ڈاکٹر سے اس ڈاکٹر سب کے پیشے بھاگتے رہے کسی نے ان کی مدد نہیں کی دوائی کا انتظام نہیں ہو پایا اور وہ کم عمر میں ہی چلا گیا بتاؤ ہمارے سی کے ترپاٹی جی پارٹی کے ان کے گھر پریوار میں میں گیا تھا ان کے پریوار کے ان کے بیٹے کی جان گئی کہ نہیں گئی نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے پریوار کے صدس کو کھویا ہے اس کرونا بیماری کی ذمہ داری اگر کسی کی یہ ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کی ذمہ داری تھی اور یہ اپنی ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہیں ذمہ داری سے بھاگنا چاہتے ہیں اس لیے ہم آپ سے اپیل کرنے آئے ہیں یہ سرکار جھوٹ بولنے والی سرکار ہے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے والی سرکار ہے یہ گریبوں کو دھوکہ دینے والی سرکار ہے یہ ہمارے کسانوں کو دھوکہ دینے والی سرکار ہے ہمارے گریبوں کو دھوکہ دینے والی سرکار ہے بتاؤ اس سرکار کو آپ لوگ سجا دوگے کے نہیں دوگے یہ جو مکھی منتری بڑے بڑے وکاس کی باتیں کر رہے ہیں یہ شنانس کا شنانس ادھگھاڈن کا ادھگھاڈن کر رہے ہیں آج سننے میں آیا ہے کہ کانپر میں چل رہی میٹرو کا ادھگھاڈن ہوگا یہ میٹرو سماجوادیوں کی دین ہے سماجوادی سرکار نے سلانس کیا تھا اس کی دین ہے یہ کھڑے لوگ ہیں ان کی تصویریں ہیں جس میں سلانس ہوا تھا اس لئے میں آپ کو ان ناؤ کے لوگوں کو بتا کر کے جا رہا ہوں سماجوادی سرکار تھی تو یہاں کام ہوا ہے اگر بجلی کا انظام کرنے کے لئے سویسٹیشن دینا پڑا تو ہم لوگوں نے سویسٹیشن دیئے ہیں اور یہاں پر اگر اسپتال دینے کا انظام کرنا پڑا تو اسپتال بھی دیئے ہیں سڑک بنانے کا کام کیا اور ایک ایسی سڑک بنائی تھی یہاں پر یہ جو شکلہ گنج کے ان ناؤ کے لوگ اگر آئے ہوں گے تو وہ جانتے ہوں گے جب سماجوادی سرکار تھی تو لائٹیں بھی جلتی تھی لیکن جب سے سماجوادی سرکار گئی ہے لائٹیں چوری کر لی کسی نے ہمارے سائیکل سے چلنے والوں کے لئے بھی الگ سے راستہ دیا تھا وہ راستہ بھی ختم کر دیا یہاں بڑی پیمانے پہ ہمارے مزدور بھائی ہیں کسان بھائی ہیں سائیکل سے چلتے ہیں کبھی کبھی ایکسیڈنٹ سے ان کی جان چلی جاتی ہے اس لئے سائیکل سے اگر ایکسیڈنٹ ہوگا کسی کی جان جائے گی تو سماجواری سرکار بننے پر اس کو پانچ لاکھ روپے دینے کی مدد کرنے کا کام سماجوادی لوگ کریں گے اور کیبل سائیکل سے مرنے والوں کو نہیں پانچ لاکھ ساتھی ساتھ جس وجہ سے سانڈ سے جس کی جان گئی ہے اس کو بھی پانچ لاکھ دینے کا کام کریں گے آج جب میں آپ کے بیچ میں وہ اخوار اٹھا کر کے دیکھا ہے کانپور کے دیہات کے اور اس طرف علاقے میں ایک سانڈ ایک بجرگ محلہ کی جان لے لی وہ جان چلی گئی اس لیے یہ جو دھگاٹن ہو رہا ہے میٹرو کا یہ کانپور میں نہیں رہے گی بتاؤ نو کے شہر والے لوگوں یہاں کے لوگوں کو کبھی کبھی کانپور بھی جانا پڑتا ہے تو اگر نو کلومیٹر سماجوادیوں نے دی تھی جو بند کر کے تیار ہو گئی ہے تو آنے والے سمیں میں سماجوادی سرکار بنے گی تو کانپور سے گنگا پار کر کے میٹرو ادھر آ جائے گی انہوں کی طرف بتاؤ بھروسہ ہے کہ نہیں ہے ہمیں کوئی بڑا کرام نہیں کرنا ہے کیول پولیس لائن سے گنگا پار کرا کر کے ادھر لے آنا ہے بتاؤ کانپور والوں کتنے کلومیٹر ہوگا اگر گنگا پار کرا دیں اور جو شہر بنا رہے تھے ٹرانس گنگا سٹی اور پولیس پی ایسی والوں کو ویسے بھی کہیں اور رہنے کی جگہیں مل جائے گی کیوں گھیرے پڑے ہو وہاں پر اتنی بڑی جگہ ہے اس لیے پولیس پی ایسی کے لیے بھی الگ انتظام کر دیں گے اور میٹرو کو سیدھے ان ناؤ لے کر کے آنے کا کام اگر کوئی کرے گا سماجھوادی لوگ کریں گے اگر کار کھانے اور ادھوک کو ہمیں مدد کرنی پڑے اور کار کھانے اور چھوٹے ادھوکوں کو اس لیے ہم مدد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس سے ہمارا سوارس جڑا ہے اگر ادھوک کو کار کھانے چلیں گے تو ہمارے نوجوانوں کو نوکری و کام بلے گا مزوروں کو یہ ہاتھ میں کام ہوگا اس لیے اگر ہمیں ان کی بھی مدد کرنی پڑے تو مدد کرنے کا کام کریں گے ساتھی ساتھ ہم اپنے لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں ان ناؤ کے لوگوں نے یہاں کے لوگوں نے ہمیسہ سماجوادیوں کی مدد کی ہے جب کبھی بھی سماجوادی پارٹی کے لوگوں نے آپ سے آبان کیا ان ناؤ کی جنتہ نے ہماری مدد کرنے کا کام کیا ہے یہاں کی جنتہ نے سماج وادی پارٹی کو جتانے کا کام کیا ہے اس لئے آج ہم آپ سے اپیر کرنے جارہے ہیں آپ نے کئی بار سیٹیں جتائیں ہیں کئی بار سیٹیں جتائیں ہیں کبھی کبھی ایک سیٹ نہیں جیت پائے ہیں لیکن اس بار انہوں کے لوگوں من مناؤ ہماری ماتائیں بہنیں من منائیے نوجوانوں من منائیے اور انہوں کو پورا کا پورا سماج وادی پارٹی کے پچھ میں جتانے کا کام کرنا بتاؤ جتاؤ گے کہ نہیں جتاؤ گے یہ آواز بتا رہی ہے کہ اس بار انہوں سے بھادی اندہ پارٹی کا صفایہ ہوگا بتاؤ صفایہ کرو گے کہ نہیں کرو گے اس لئے میں آپ سب کا اتنی صبح چل کر کے جو آپ آئے ہیں اور جب میں آپ سے بولنا ہوں تو دھیویں دھیویں بونے گر رہی ہیں نہ ہم ہٹے نہ آپ ہٹے یہ بتا رہا ہے کہ آنے والے سمیں میں آپ لوگ سائیکل کی مدد کرو گے بتاؤ کرو گے کہ نہیں کرو گے ہمارے عدوکتہ سنگ لوگ کرو گے کہ نہیں مدد کرو گے اس لئے سب لوگ مل کر کے مدد کرنا کیونکہ آنے والے سمیں میں ہم سماج وادیوں کو سواس کی سیمائے بہتر کرنی ہے گریب کو بھاگنا نہ پڑے کہیں اسپطال اور علاج کے لیے اس کا علاج اور اسپطال کا ان نوع میں ہی انتظام ہو ہمارے کسانوں کی مدد کرنی ہے یہ کسانوں کے لیے گریبوں کے لیے ہم نے ایمبولنٹ چلانے کا کام کیا تھا پولیس کا سو نمبر دیا تھا جس سے آپ کو تھانے میں اور کہیں جنا جانا پڑے آپ فون کریں آپ کی مدد کرنے کے لیے پہنچائیں اسی طرح سماج وادی سرکار میں ہم لوگوں نے ٹرانسفارمر بدلنے کے لیے جیپیں لگائیں تھی کہ آپ کے ٹرانسفارمر اگر خراب ہو جائے تو ارتالیس گھنٹے میں آپ کا ٹرانسفارمر بدل جائے آپ کو جانور کے بھی علاج کے لیے ہم لوگوں نے گاڑی انتظام کی تھی کہ آپ کو اپنا جانور لے کر کے شہر میں نہ جانا پڑے ڈاکٹر آئے اور آپ کے گاؤں میں آپ کے جانور کا علاج کر کر کے صوبیدہ دے کر کے چلے جائے اگر یہ ببستائیں آپ چاہتے ہو تو سماج وادیوں کی مدد کر دینا میں انہی شبتوں کے ساتھ آپ سب کا دھنیواد دیتا ہوں اور اس امید اور اس بھروسے کے ساتھ کہ آنے والے سمیں میں آپ سماج وادی پارٹی کی مدد کریں گے جہاں ہم اپنے کرانتکاریوں کو یاد کرتے ہیں وہیں آج بلیدان دبست ہے شہید راجہ راو رامبک سنگ جی کو بھی ہم یاد کرتے ہیں کہ ان کے یوگدان کی وجہ سے اور تمام سائدکاروں کے یوگدان کی وجہ سے اسے آج ان ناؤ کی اپنی پہچان ہے اس پہچان کو اگر کوئی واپس دلا سکتا ہے تو وہ سماج وادی لوگ ہیں ان تمام مہاپرسوں کا جو یوگدان ہیں ان ناؤ میں ان کو بھی ہم پہچان دینے کا کام کریں گے انہی سبتوں کے ساتھ ہم آپ کا دھنیواد دیتے ہیں ساتھی ساتھ ہمارے ساتھ جو سماج وادی ساتھی ہیں ان کا بھی بہت بہت دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس اعتحاد سے کارکم کر کر کے ہم سب کو ایک نیا جوش اور نیا اصحاد دینے کا کام کیا بہت بہت بڑھائی اور